جناب سلمان فارسی سلمان کو کسی نے چڑھانے کے لیے اور ان کو احساس دلانے کے لیے کہ آپ کا تعلق ایک کمدر نسل سے ہے ان سے کہا کہ سلمان ہم عرب ہیں اور تم ایرانی ہو لہذا نسل کے اعتبار سے تم ہم سے کمدر ہو اس وقت جناب سلمان فارسی نے جو بات کہی وہ پیغمبر اکرم کی تعلیمات کی اتنی خوبصورت ترجمانی ہے کہ اس سے بہتر واقعہ مجھے نہیں مل سکتا اس لیے کہ وہ بڑتری تھی نسلوں کی جس کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر آئے تھے یہ بتانے کے لیے رنگ کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر یہ جو تمہاری بڑتری اس بڑتری کی کوئی حیثیت نہیں ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کی نظر میں بس ایک میار ہے اور وہ تقویٰ ہے تو اب کیا فرمایا جناب سلمان نے کہا کہ نہیں نہیں جو کچھ تم نے مجھ سے کہا میں اس سے بھی زیادہ کم تر ہوں میری افتدہ کیا ہے ایک نجس خطرہ میرا انجام کیا ہے سڑا ہوا گوشت ایک دن میں اپنی قبر سے اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا اگر اس دن میں عزتدار قرار پایا تو مجھ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہوگا اور اگر اس دن میں ظلیل ہو گیا تو مجھ سے زیادہ رسوہ رہنے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی پیغام دے دیا کہ یہ ایرانی اور عرب ہونا یہ کوئی امتیاز نہیں ہے امتیاز یہ ہے کہ اللہ کے یہاں عزت والا قرار پائے کیا اس میار کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیا کیا ہم اپنی زندگی میں یہ میار لے آئے